اسلام علیکم فنکشنل کرتے ہیں اور اس کے گزاث کے صفائی کیسے کرتے ہیں ایکسٹرنل صفائی کیسے ہوتی ہے اور انٹرنل صفائی کیسے ہوتی ہے یہ چھوٹی سی دنیا ہے میری ان دنوں میں ونٹر کے دنوں میں کیونکہ باہر نکلیں گے برف باری کے دنوں میں بہت مشکل ہو جائے گا یہاں سے باہر موو کرنا وہ خیر آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ٹائم آگے جائے گا جیسے جیسے وہ ماہول آئے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا چلیے چلتے ہیں آپ کو یہ چیزیں بھی دکھاتا ہوں آپ اگر ابھی تک میرے چینل کے اوپر نئے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی چیزیں میں دکھانے والا ہوں اس چینل کے اوپر تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں کیسے فنکشنل کرتا ہوں کیا کیسے اس کو آپریٹ کرتا ہوں کیا محنت ہوتی ہے اس کے ساتھ نلکہ جس کو ہم یہاں پہ لوگ لیے اپنی زبان میں یہاں پہ نلکہ کہتے ہیں اور اس کی صفائی کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کو اندر سے صاف کرنا پڑتا ہے اس کے اندر راک ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے نکال کے تو پھر اس کو اس کو میں صاف کروں گا اور نیچے یہ جو اس پرات ہے اس کے اندر اس کی میں ساری جو راک وہ نکالوں گا پہلے اس کے لیے میں نے ایک جو چیز بنائی ہے جس کے ساتھ اس کو انٹرنلی صاف کیا جائے گا وہ ذرا لے آتا ہوں اس کے ساتھ آسانی ہو جائے گی میں ہزارا نلکہ ساف کرنا ہوں اندرہ اچنا سے یہ ایک چیز ہے لکڑی کا ایک لمباس ڈنڈائیس ٹک لے کے اس کے آگے کپڑا باندھا ہے اس کو مضبوطی سے باندھا ہے مختلف جگہ سے باندھ کے تو اس کو اندر سے صاف کروں گا اور نیچے یہ پرات رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر سے جو راک اس کی نکلے گی ہے جس کو ہم یہاں پہ لوکلی کرو کہتے ہیں جاید کال کہتے ہیں یا کرو کہتے ہیں تو وہ اس کے اندر گرے یا کرو کہتے ہیں کیونکہ ہوں میں اکیلا کیونکہ ہوں میں محنت کرنی پڑی گی اب یہ اللہ ہے اس کے اندر سے اس کو تھوڑا سا نیچے الٹا کر کے نا پھر اس کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ آسانی سے ہو جائے یہ ہے آپ کو دکھاؤں گا میں اس کے اندر سے یہ نکل گیا رہا ہے چیز اور کتنی مقدار میں نکل رہی ہے موسیقی 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 اپنا انداز ہے کہ پندرہ سے بیس کلو بزن ہے چلیے اب باہر چلتے ہیں اور باہر سے اوپر سے اس کی صفائی کرتے ہیں یہاں پہ اس میں سے یہ نکلا کیا ہے اس کو بیسیکلی میں نے یہ پرات ہے یہ اس کے اندر سے ساری چیز نکلی ہے جو چھوڑا قریب سے بھی دکھاتا ہوں لیکن اب میں اس کو پلیس ایسے کروں گا یہاں پہ تاکہ اوپر سے جب میں صاف کروں اس کو تو وہ اس کے بیچ میں گرے اس سے کوئی پرابلم نہ ہو چلیے اب اس کو جو ہے یہاں سے میں چھت پہ چڑھتا ہوں اور اس سیریے سے چھت پہ وہ پہ چھت کے اوپر اس کو جو ہے اوپر ہونے پوشن کی صفائی کرتے ہیں چھت کیونکہ یہ سلپری ہوتی ہے آپ کو پون سلپ ہوتے ہیں نیچے کی طرح چاہ دے رہیے لوئے کی تین گیت لوگ سے لوگلیاں پہ تین پہ پر جو آپ سلپ کرتے ہیں شوز جو وہ گریپ نہیں کرتا لنگے پاؤں جو ہوتے ہیں آپ کو آنا پڑتا اس کے اوپر دیکھتے ہیں کسی طرح سے چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں شوز ہتار کے چڑھنا پڑے گا ساکس شوز گریپ نہیں کر رہے اور شوز جو وہ سلپ کرے گا کسی طرح ہے gårorient کی کوشش کر 까ین موسیقی 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 اب یہ چیز جو ہے یہ میرے بات خالی ہوگی ہے اس کا میں نے کہا استعمال کرنے یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ تھوٹی سے لکڑی ہیں تو ان کو بھی لگائی دیتے ہیں یہ رات کو اس کو پر میں پانی رکھ دیتا ہوتا ہوں تاکہ وہ جو اکسیجن والا ایشو ہے اس کو اسی نم اندر رہے یہ جو لکڑی ہے یہ بڑی قیمتی لکڑی ہے اس کو جو لوکلی یہاں پر اوپر میں آپ کو پچھلے کچھ ویلاغ میں دکھائی بھی ہے رین کہتے ہیں ہم لوگ اس کو یہ اتنی سی لکڑی اگر میں ڈالوں گا اس کے اندر یہ تقریباً اسی کے سائز پر میں نے کٹی ہے اور بڑی مشکل سے کٹی ہے میں نے یہ بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے اور یہ اتنی لکڑی ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے نکال جائے گی ہے صرف اتنی سی لکڑی اور یہ بڑی مضبوط لکڑی ہے کٹنا اس کو بہت مشکل ہے میں نے چھوٹے چھوٹے سے درخت جو ان کی شافتراشی کرتے ہو مجھے بہت پرابلوم ہوئی ہے چلیے اب آگے فنکشن جی تو یہ ہے گیٹھی پورے دن کی محنت یہ لکڑی ہیں جو دن میں ہم لوگ کاٹتے رہے ہیں اور یہ بھی ہر سبز ہیں اتنی جلدی آسانی سے جلدی نہیں ہے لیکن میں نے کیونکہ کمبینیشن بنائے ہوئے سوکھی لکڑی اور اس کے ساتھ کچھ یہ ڈال دیتا ہوں انگیٹھی میں تو وہ کافی ٹائم نکال جاتی ہے کیونکہ یہ لکڑی جو سبز لکڑی ہے جو تازہ لکڑی ہوتی ہے وہ بڑی دیر سے جلدی ہے اور انگیٹھی اس وقت اپنے فل پیک کے اوپر ہے کے لیے کہ یہاں کا لوکل لائف کیسی ہوتی ہے ہیٹنگ سسٹم کیسا ہوتا ہے یہ اس کا اگزاست جو اوپر جا رہا ہے جس کے صفائی کی تھی ہم نے اس وقت اگر باہر سے آپ کو ماہول دکھاؤں کیونکہ اب تو رات ہے اور بڑا زبزست ماہول ہوتا ہے اس کا دھویں جو نکال رہا تو اوپر سے اگزاست بہت زبزست ماہول بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی لیکن ایک بہترین ویلوگ ہے آپ لوگ کے لیے جو لوگ لوکل لائف یہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی زبزست چیز ہے یہ جو میں نے بنائی ہے سو تینکیو وری مچ پور واشنگ اپنا ہماری خیال رکھئے گا اپنا اس چینل کو بھی موبیلائز کیجئے گا اپنی جان پہچان مارلے لوگوں میں اپنے سوشل سرکل کے اندر کیونکہ یہ اس لوکل لائف کا حصہ ہیں یہ چیز ہیں اور یہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے ناممکن ہے اس لائف میں آنا یہ چیز ہے دیکھنا ہو so again thank you very much خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ رکھئے گا